ضرور فصل اس بڑیس پیمان اس پیٹ مخصان زمیدار پریشان دا مئی پیٹ موس مسمانز بیتری ینوک امکان زمیدارن دوا پوشنش پریش کرنوک مشور وزمننش ایتیات وارتان اس پیٹ لکن زور محکم موس میا سیادی مقام گلمرگی مستاز شین پینسیج سگانا نرخوشی انز لہر ونک شین پینسیج گلمرگی انز خوبصورتی مزید حریر سبدان باکن سیہان تیدیس گلمرگی ینچ داوت زلطر کے دی کے مشنر کو پارا سندے اے سیڈی تا آرڈیڈی دفتروں کا اچانک دور سدہ گر حجر ملازمین آئی کرنے معطل گیوٹی پابندی سان انجام دینس پر دیتو زور تا پیشو خبرنس تفصیل جمو کشیر مزید موسمی سورتیار لگتا خراب چھیتا چھا آزتی موسمی آتی پیشنگوی مطابق مدنی علاقر مزو رود یلزن پہڑی علاقر مز حلک شین پینک سلسل جیری رود موت وستی کشیر سرینگر تا بڑھ گیم اسمزید لگتا رود پین جیری ہوستا چھا شمال تو جنوب کشیر انجن پہڑی علاقر مز حلک شین پینک سلسل جیری یپرس زوجی لگتا خسمان شنمائن تینیری سا آمچی یمکین لگتا خوری نگر کومی وقت ٹریفک که نقل و حرکت خطر بند شکر نامز خیط چناب اسمز دوشی خراب موسمی سورتیار برقرار یمکین کشتوار تو جوڑا اسمز میڑل کلاسن تام سکو لبند اصطاو نامی خرام اسمی صورت آل سیدیتی آم زندگی متاثر چھے سبز مدتا چھے فصل استے بڑی سپیمان اسپیت نقصان وطمود یمکین زمیدار طبق مشکل منش حنامود یہ پرچ لگاتا رود پین سید کوکر ناک پنزگام علاقص منز زمین نیرے چلن سید اکی سریح شمقان استے نقصان وطمود تا ہمشت آدمز روزنویل بحفاظت کرنا آمید یلزن کوکر ناک مرگن ٹاپس منزدی شین پین محقیہ بکروال پنین مال مویشیت چاروائی حیث فسیام دیوست آمچہ انتظامیہ تو پلس طرف بچاو کاروائی کرید کہیاب بکروال مال مویشیت محفوظ جائن پیٹ منتقل کرنا آمید یہ پر دو جنبی کشیر زل کلگام کرزگونہ علاقص منزدی تازشین پین سید اوٹ سیاہت بہنفر شین زل انتظامیہ تو پلس طرف بچاو کاروائی شروع کرید تم بحفاظت محفوظ جائن پیٹ منتقل کرنا آمید ونیشیوانزی یمن سیاہ انہوں تعلق چو اندومانو کو بارس سید اوٹ سید اوٹ سید اوٹ سید اوٹ شین پین سید گئی موسم گئیم کوئیز گنڈ روڈس پیٹ فسید اوٹ زل انتظامیہ کلگام طرف بچاو کاروائی شروع کرنا آید خبر شدی سیری سیاشا بچاوی بحفاظت محفوظ جائن کن منتقل کرنا آمید سر یہاں دیکھیں پھس چکے ہم کافی برب باجی ہو رہی ہے بسید کشیر زل برگاییم کیو کشت کارو شو شکایت باوانون مجزی لگا تا روڈ تشین سید شد خراب سفز مز یمکین اس تشویش اس مز شنامید تیمون زید ایسی دانی بیول وابدو مطوست هم سردی روڈ تشین سید سفز سوری خراب سامشن مطلقہ محکومات کن کانتے زون دیوان یمکین اس مشکل نمازش حنامید سیموش ایم آوال محکم زیراتس اپیل کرمز ایم آوال گس کان اڈوائزی جیرین کرنے یو تلو کرمز پود سبت موت تشویش دور کرنے جنب دان بیولا شو واریا خراب واریا کنڈیشن چایمیش خراب شیست پرسن بیول گو ختم موسیقی 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 پینسے چکل مرگی خوبصورتی مزید پوریر سب دان تیموش باقیان لوکان تی اپیل کرمز دی تم تیگہ سن گل مرگی یا شنوک مزد تلائی میرا نام ریکھا چھوان ہے میں مہاراستہ کے بلدانہ جیل کے خامگاؤ سے ہوں اور ایک مینے پہلے گونڈولا کی ٹکیٹ کی تھی اور بولے کی گونڈولا اگر تھوڑا سا بھی برب جیل دکھ جائے تو بہت اچھا ہوں گا لیکن بھگوان نے اتنی مہر گی رہ دی کہ پورا سنو فال دیکھنے کو مل گیا ہے سہی میں کاشمیر کو جنت بولتے ہیں تو سرد میں یہی بہت اچھا لگ رہا ہے بہت انجئے کر رہے ہیں باقی کے لوگوں کو کرے رہے ہیں کہ جندگی میں ایک بار کیا بار بار گونڈولا آنا چاہیے کاشمیر تو ضرور آنا چاہیے نمستے میں مانوج بھجبلے ہوں میں مہاراشنہ سے ہوں اور سپیشلی گونڈولا رائٹ کے لیے ہم یہاں آئے تھے تو کافی خوش تھے کہ گونڈولا رائٹ کرنے کو ملے گا لیکن موسم خراب ہونے کے وجہ سے نہیں ملا پھر بھی یہاں پر جو برپ باری میں ہم بہت مجھا لے سکے اس لیے بہت بہت شکریہ بہت انجئے کیا ہاں آپ کو ویدر کے ساتھ چلنا ہوگا یہاں آپ سوچ کر آئے گی ہر چیز ملنی چاہیے تو ویدر کے حساب سے چلتا ہے تو ناراج من میں نہیں رکھنا چاہیے آپ کا موڑ بہت انجئے وال ہو تو آپ ہر موسم میں انجئے کر سکتے ہیں میرا نام بھا عوکا شیلیا ہے میں سورج سے ہوں مطلب گجرات سے آئی ہوئی اور مجھے کشمیر میں بہت ہی بہت سوارک جیسا فیل ہو رہا ہے بہت ہی مزتا ہے جیسے ہم نے کبھی ایسا دکھا ہی نہیں پورے انڈیا میں ہم کہیں جگہ گم چکے ہیں بہت ہی مزتا ہے اور ایسا سورج جیسا ہوای آ رہی ہے اور بھرپ تو اوسم مائن بلوئنگ اس وقت ہم مجھے سیاتی مقام گلمگ میں اور سیاتی مقام گلمگ میں پوری طرح سے بھرپ کی سفید چادر جو ہے وہ بجھ گئی ہے اور اس وقت بھی سیاتی مقام گلمگ میں بھرپ باری ہو رہی ہے اور بار سے کافی تعداد میں یہاں پر سیاتی جو آ رہے ہیں وہ اس تعداد برباری کا خوب آن لے رہے ہیں اب امید یہ کی جاتی کہ وادی کشمی جو ہے جاد سے جادہ سیاتی آئے ہیں تاکہ یہاں پر سیاتی جو لوگوں کا روزگار میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا اشفاق دار گلستان نیوز گلمرک کشمی جو کشمیر مجھے دے موسمی سورتیاں لگتار خراب چھے تو اچھے واقعا موسمی آتا ایک دیریکٹر سونو لوٹس سنن ترفو ان آمد زے پگا شامن تام راج حلک روت تشینوک سلسلے جیری یلزن داہ مئی پیٹ موسمس مز بہتری انوک امکان چھے تو مشاہ دوران لکن ایتیات پر تانچ اپیل کرمس یلزن زمیداران تے دو پوشنش پرحز کرنوک مشور چھے دن آمد دیکھئے پیشنگوئی کی مطابق چھے ساتھ اور آٹھ کو موسم اوبرالو داہے جمہو کشمیر اولاداغ میں آج بھی پورا اوبرالو تھے کل رات سے ہی جمہو کشمیر کے کافی سارے جگہوں پر بارش ہوا اور سب سے زیادہ بارش جو ہوا ہے سعود کشمیر کے چند جگہوں کے جیسے کازیگن ککرنا اور بنی حال یعنی چناف ویلی میں ہوا ہے چناف ویلی میں دیکھیں ابھی کازیگن میں ہے 49.8 یعنی کی نیرلی پچاس میلی میٹر ہوا ہے چوبیس گھنٹے میں اور نورمل ہے ایک سو چھے میلی میٹر ہوا ہے تو اسی طرح ککرنا میں ہوا ہے باسٹ آشارے دو میلی میٹر جو نورمل ہے ست ساٹ آشارے سات میلی میٹر اس سے پہلے جو ہوا ہے دو ہزر دس میں ہوا ہے اسی طرح بنی حال میں چلیس میٹر ہوا ہے اس سے پہلے دو ہزر تیرہ میں چوبیس گھنٹے میں زیادہ جو ہے پچاس میلی میٹر ہوا ہے تو کن ملائک کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بار فرز وک آف میں میں ہی ان جگوں پہ پورا جگوں پہ نہیں چند جگوں پہ جو پورا مہینے میں ہونا چاہیے وہ فرز وک کے ایک ہی سات دن میں پورا مہینے کا کوٹا ختم ملب کر دیا اگر ایکسپیکٹنگ کے آنے والے دنوں میں یہ موسم آج تو ایسے رہے گا کل نوتر کو عموماً موسم چھک رہنے کا امکان ہے شام کو بریش ہو سکتا ہے پھر داس سے لے کے ایک ہفتے تک موسم عموماً عموماً خوشکی رہنے کا امکان ہے جس کے وجہ سے درجہ رہے میں بھی اضافہ ہوں گے ایک اور اس سے بھی بہت مہترم مہتپون بات یعنی کہ وہ ایمپورٹنٹ ٹھنگ ہے ایک میسیج دو ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جب بھی یہ میں اپریل میں جون کی مینے میں لائٹننگ کا انسیڈنگ بجلی گرنے کا انسیڈنٹ بڑھ جاتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں جان لے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو اس بار بھی جو ایسے کچھ واقعیں دیکھنے کو ملا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی جانے جانے بھی چلے گیا ہے تین چار آدمیوں کی جو کہ بہت درتناک ہے ہم اتنا کام کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جب بھی بجلی گرتے ہیں آزمان سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بجلی تب گرتے ہیں آزمان سے جب آپ کے پاس موسم خراب ہو موسم بجلی گرنے کا جو ایک بدل ہوتے ہیں کالے بدل جس کو ٹیکنکالی کمیلی نمبس کلاوڈ سی بی کلاوڈ بولتے ہیں جب بھی بجلی گرنے کا کالے بدل ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بجلی گرنے کا امکان ہے تھنڈر ہو رہا ہے تھنڈر جب ہوتے ہیں تو فٹ افٹ اگر کھیتی میں ہو یا کہیں باہر اوپن فیلڈ میں ہو تو فٹ افٹ گر کے اندر آ جانا چاہے گر کے اندر بیٹھنا چاہے خواہ نام چھے جہری یاسنے محق تجھے تھی وقف